میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنا ہے زبنے بلند آباد سے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا یہ درود پڑھنا برز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں ننی منی بچیوں اور یہاں موجود پیارے پیارے بچوں ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے میرا پیارا دین اور میرا پیارا دین میں ہم کیا سنتے ہیں دین کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں ہمارے پیارے سے دین کا نام کیا ہے ہمارے دین کا نام کیا ہے دین اسلام ہے اور اسلام نے ہمیں اچھے اچھی باتیں بتائی ہیں تو وہ اچھے اچھی باتیں سکھانے کے لیے ہم یہ پروگرام لے کر آتے ہیں تو جگروں پر موجود ہیں آپ نے کہیں اور نہیں جانا بلکہ ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے اور کون کون سے سیگمنٹ ہوں گے کیا کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ نیال بھائی بھی موجود ہوتے ہیں انشاءاللہ نیال بھائی اور باتیں آپ کو بتائیں گے سوال بھی ہم دینے والے ہیں آپ کو تاکہ آپ سمارے ساتھ شامل ہو جائیں جی نیال بھائی جی پیارے بچوں اور کرس پدری سیلن کے ناظرین آپ کو سوال بھی دیا جائے گا آج کا سوال بھی دیں گے اور انشاءاللہ پہلے سیگمنٹ ایک پیاری حدیث میں ہم حدیث سپاک کو بھی یاد کریں گے ترجمہ کو بھی یاد کریں گے جو یہاں پر موجود بچے ہیں وہ ہمیں حدیث سپاک سنائیں گے اور آپ جو کرس پدری سیلن کے ناظرین ہیں ان کے لیے اس سیگمنٹ میں یہ کام ہوتا ہے ایک پیاری حدیث میں کہ وہ حدیث سپاک کو ایک پیپر پر ایک شیٹ پر اچھا سا لکھیں اور اپنا نام لکھیں اپنے شہر کا نام لکھیں ہمیں وٹس اپ پر سین کر دیں وہ بھی ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بھی ہمارے مختلف سیگمنٹ سنگے کلام سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ علی رضا بھائی موجود ہیں تو علی رضا بھائی سے کلام بھی سنیں گے دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ دین کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے سیکھیں گے عمل کرنے کی بھی نیت کریں گے اور اسلامیک ہسٹری ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ اس میں بھی ہم واقعہ کنٹینیو کریں گے بہرے بچوں شروع کرتے ہیں اپنا پرگرام جی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بتائیے اللہ اکبر نیال بھائی آج تو آپ نے مشکل سوال نہیں دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام دی یہاں کون بتائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام پہلے پہلے ان کا نام تو پوچھ لیں ہم آپ کے اپنے نام بتا دیں بھائی کون ہے بھائی ہمارے پاس محمد انجل مائک قریب کریے محمد انجل اببو کا نام عمران بھائی کا نام کون موجود ہے بھائی کہاں سے آئے ہیں کہاں ہے رہائش کا اگر کہاں ہے اچھا اور کیا کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں بتائیں نوزور سے اور مسکراتے ہیں آپ نہیں مسکراتے ابھی تو شرمار ہے مسکرانے کے وجہ پہلی دفعہ ہے نا مارے پروگرام میں کھوڑے سے ڈرے ڈرے سے لگ رہے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس ڈر لگ رہا ہے تو بتا دے مجھے گنیال بھائی سے لگ رہا ہے درنے کی یہ تو آپ کے برابر میں بیٹھے یہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے ہم بھی کچھ نہیں کہیں گے یہاں تو easy ڈاٹ پڑتی ہے حمزہ بھائی ڈاٹتے ہیں نہیں مارتے ڈنڈا بھی نہیں ہمارتے ہیں نہ مارتے نہ ڈاٹ تو کچھ بھی نہیں کرتے اچھے اچھے انشاءاللہ ہم باتیں کریں گے تو آپ نے آرام سے بیٹھنا ہے ٹھیک ہے ڈرنہ نہیں ہے ہاں زبردست اور کون ہے بھائی ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہے حمزہ بھائی تو ماشاءاللہ فیمنس ہے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور سوال کیا دیا بھائی ہم نے آج کا سوال بتا دے چلے یہاں جو بچے موجود ہیں آج کا سوال جی انزل بھائی کیا سوال کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کا نام کیا تھا زور سے اور زور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کا نام کیا تھا پہلے تو ہم نے درود صحیح پڑھنا ہے جب بھی ہم اپنے پیارے نبی کے نام لے تو ساتھ میں پڑھیں گے درود اور وہ بھی صحیح سے ہے اب درود پڑھ رہے ہوتے ایسے ایسے کچھ آواز نگال دیتے تو ایسے نہیں کرنا درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے بڑے اچھی باتیں سنداز سے ہم درود پاک پڑھیں ٹھیک ہے چلے اب دوبارہ سے جلدی سے جلدی سے کیا سوال ہے آج کا کیا ہو بھی تو لے رہے تھے دیکھیں توجہ یہاں رکھنی ہے کہاں رکھنی ہے کہاں یہاں کہاں جہاں ہیں نا جہاں بیٹھیں کون سے پروگرام میں آئے ہیں میرا پیارہ دی زور سے کون سے پروگرام میں آئے ہیں میرا پیارہ دی یہ زور زور سے بھول پاڑنے کا مقصد ہی ہوتا ہے تھوڑی سی انرجی آ جائے اگر کسی برابر والے کی توجہ کوئی اور ہو تو وہ جلدی سے در واپس آ جائے تو کون سے پروگرام ہے میرا پیارہ دی تو جب پروگرام میں آئے ہوئے نا تو ذہن بھی اپنا یہی رکھیں کلاس میں بیٹھے ہو تو بھی ذہن وہاں پہ رکھیں اب بیٹھے ہوئے یہاں آئے سوال بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا اب ہم پوچھیں سوال کیا ہے جواب تو چھوڑے تو وہ سوال بھی نہیں آرہا تو جواب کیا آئے گا تو یہ توجہ کی کمی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے توجہ کی کمی تو توجہ رکھیں گے تو چیزیں ہمیں سمجھنا شروع ہو جائیں گی آنا شروع ہو جائیں گی سوال ہم نے دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہے نا ان کے بھائی تھے وہ بھی نبی ان کا نام بتانا ہے اور اب پہلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث میرا پیارہ دی میرا پیارہ دی جی سیگمنٹ شروع چکا ہے ایک پیاری حدیث ساتھ دینا ہے آپ نے سب نے بولنا ہے ٹھیک ہے جی زور سے بولنا ہے کیا نام ہے ہمارے پہلے سیگمنٹ کا ایک پیاری حدیث تو زبردست ایسے ہم نے بات کرنی ہے اور ایک پیاری حدیث سیگمنٹ کے اندر ہم حدیث پاک یاد کیا کرتے ہیں اور جو گروہ پر موجود ہیں پیارے بچوں آپ نے اس کو لکھ کر بھی ہم نے بیجنا ہے جو یہاں پر جلدی سے یاد کر لیتا ہے وہ بن جاتا ہے ذہین بچہ کیا بنتا ہے ذہین بچہ آہ ذہین بچے کا اسے ٹائٹل مل جاتا ہے وہ ذہین کتنا ہے یہ تو بقاعدہ پڑھا کر پتا چلے گا تو آپ کون ذہین بچہ بننے والا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کون کون ذہین بچہ نہیں بنے گا بھئی آپ تو ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہا چلے بھئے نام کیا آپ کا مائک آپ کے پاس موجود ہے نام بتائیں بلال زور سے بلال اور زور سے بلال اببو کا نام نظر مائک دور چلا گیا مائک یہ ہاتھ میں جو ہے نی یہ مائک ہے اس کو قریب کر لیں اب بولے اببو کا نام نظر بھائی کا نام بھائی کا نام سوچنا پڑا ہے نہیں ہے بھائی ہے نہیں ہے جی چھوٹے چھوٹے ہوں بڑے ہوں جو ان سے بھی ہو نام بتائنا آپ نے تو پھر مائک دور چلا گیا پھر مائک قریب کر لیں ہمارے پروگرام کا نام پروگرام کا نام نہیں پتا دیکھے بھائی پروگرام میں ہمیں نام نہیں پتا میرا پیارا دین پروگرام کا نام کیا ہے میرا پیارا دین اور پروگرام کے اندر جو ہے نا اچھے انداز سے ہم نے بیٹھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہم انشاءاللہ آپ سے باتیں کریں گے آپ نے ہم سے باتیں کرنی ہے ڈرنا ڈرانا کس جسے نہیں ہے جس سے ڈر لگ رہا اس کو بتا دینا کس سے ڈر لگ رہا ہے مجھ سے تو نہیں لگ رہا ٹھیک ہے تو مائک قریب رکھنا ہے زور سے آواز نکال لیں ہمارے پرگرام کا نام کیا ہے بلال بھائی بول ہی نہیں رہے نام آپ نے کیا بتایا تھا بلال بھائی پھر مائک دور ہے یہ تو ایسے تو پھر بات ہی نہیں بڑھے گی پھر آگے پرگرام تو آج مشکل ہو جائے گا مائک قریب کر لیں بلال بھائی بلال بھائی آپ نے ہمارے ساتھ رہے ہیں اچھے انداز سے ٹھیک ہے ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ایک پیاری حدیث جس میں جلدی سے حدیثیات کر لیں گا نا اس کو ہم ذہین بچے کا ٹائٹل دیں گے آج پہلی دفعہ مائک پرگرام میں تو آج آپ نے جیت کے جانا ہے ٹھیک ہے جی کوشش کرنی ہے کوشش کرنا ہمارا کام ہے اب ہوتا ہے کیا ہے وہ دیکھتے ہیں چلے بھائی حدیث پاک دکھائے آج کونسی حدیث پاک ہم یاد کرنے جا رہے ہیں جی آج تو یہ مجھ سے پڑھنے میں بھی تھوڑا مشکل ہو رہا تھا کیسے یاد کرتے ہیں تیار ہیں یہ اتنی ہلکی آواز نکل لی تیار ہیں جی ہم تو ابھی دیکھتے ہیں کارکردگی پر آپ کو کتنی جلدی یاد ہوتی ہے جی چلے یاد کرتے ہیں آتعیمو 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 تعامکم تعامکم آتعیمو آتعیمو آواز یہ مجھے کم آ رہی ہے آتعیمو آتعیمو تعامکم تعامکم اتنا کسی یاد ہوا چلے سنائے تعیمو یہ تو اپنی بنا لیا آپ نے دوبارہ سے تعیمو تعامکم تعامکم جی حریص بھائی نہیں یاد ہوئی چلے کوئی بات نہیں کوشش کر رہے یاد کرنے کی تھی کہ تعامکم وہ آگے پڑھا رہا تھا محریص بھائی کو ان کی تو واضی نہیں آ رہی تعامکم تعامکم ٹھیک ہے اس کو یاد کرنا ہے چلے بھائی ہمزہ بھائی تعامکم سہی ہے سہی ہے دوبارہ سے تعامکم اور بلال بھائی تعامکم اچھا جی چلے جی دوبارہ سے یاد کرنے کی کوشش کرتے یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو جائے گا اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے جی تعامکم 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 چلے جی دوبارہ سے تعامکم سبحان اللہ یاد ہو گیا یاد ہو گیا جی تعامکم سبحان اللہ توڑا بھائی تلفز بغیر آگے پیچھے اس پہ ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جی تعامکم بلال بھائی تعامکم سبحان اللہ تعامکم ماشاء اللہ زہین ہے دیکھو ماشاء اللہ یاد کرنے کی کوشش کی ہو گیا اب آخری وڑ یاد کر دیتے ہیں تعامکم العتقیاء 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 پوری پڑھنی ہے نا پوری پڑھنی ہے چلیں بھائی امتحان شروع اب دیکھتے ہیں کون ہمیں سنائے گا وہ ذہین بچے کی طرف آگے وڑھ جائے گا اب ترجمہ کی طرف بھی ہم آئیں گے جی حمزہ بھائی صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح تو سنا رہے ہوتے ہیں پھر سناتے وہ رکھتے ہیں تو یوں یوں مو ہی لاتے ٹھیک ہے اور کوشش جی جی حریص بھائی جی بلال بھائی ماشاء اللہ زہانت کا ثبوت تو آپ نے دیا تھا مائک قریب کر کے دوبارہ سے ماشاء اللہ ہمیں یاد کرانا پڑا ہے اب سارا سیگمنٹ کے بعد پھر اگلا سیگمنٹ کا حصہ بھی ہم اسی میں لے لیں چلے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں کیونکہ یہ تو ذرا مشکل ہو رہی ہے ٹائم یاد کرنے میں تو کوشش کیجئے گا یہ پروگرام آپ کو بعد میں بھی مل سکتا کہاں سے ملے گا یہ پروگرام یہ فیس بک لائف پہ بھی موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ کڈز مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب پر بھی چینل موجود ہیں وہاں بھی ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اور پروگرامز بھی ہوتے تو وہاں سے جا کر آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں اس حدیث پاک کو دوبارہ سے یاد بھی کر سکتے ہیں آئے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں تم اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلاؤ تم اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلاؤ تم اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلاؤں تم اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلاؤں تم اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلاؤں اب عربی اور ترجمہ کون سنا رہا ہے کوشش حمزہ بھائی سینئر ہونے کا پورا ثبوت دے رہے ہیں ماشاءاللہ حمزہ بھائی ہیں آگے بڑھ بڑھ کے آج زبردست چلیں جی سنائے کوشش تم اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلاؤں سبحان اللہ ہمارے علی رضا بھائی نے بھی ہاتھ اٹھا لیا بھائی آج ان کی طرف چلتے بھائی مائیک دے دیں سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور ترجمہ تم اپنا کھانا نیک لوگوں کو کھلاؤں سبحان اللہ آشاءاللہ ہمارے آج کے زہین بچے ہیں ہمارے حمزہ بھائی ایسے علی رضا بھائی بھی زہین بچے ہیں لیکن خاص طور پر ہمارا مقابلہ یہ چھوٹے بچوں میں اورات ہے نا تو ماشاءاللہ آج انہوں نے کوشش کی تھوڑا سب الاتقیہ بولے میں مسئلہ ہوا ورنہ ربی بھی سنائی اور ترجمہ بھی سنایا تو ہمارے حمزہ بھائی آج کے زہین بچے بن گئے ہیں سب مبارک بات دے دیں کہیں دیں مبارک ہو مبارک ہو زور سے کہہ دیں مبارک ہو کلاس میں بھی ہوتا ہے نا کوئی آگے بڑھ جاتا ہے جو ایکاری سب تعریف کرتے ہیں تو دیگر بچے بعض وقت جیلس ہونے لگے ہیں تو ہمیں کسی سے جیلس نہیں ہونا چاہیے بلکہ کسی کے خوشی میں بڑھ کر خوش ہونا چاہیے انشاءاللہ پھر ہمیں بھی خوشی ملے گی ٹھیک ہے جی چلیں بھائی آپ نیحال بھائی کہاں لی جا رہے ہیں جی اب تصویروں کی طرف پڑھتے ہیں پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف پڑھیں ماشاءاللہ ایک پیاری حدیث کول رسول اللہی صلی اللہ تعالی حیرت کی بھائی سلم اکرم الخبزہ ترجمہ روٹی کی عزت کرو اس میں آپ سے اگلتی ہوئی ہے نیم کے بعد واو بھی آئے گا اور ایک اور علف بھی آئے گا اکرم الخبزہ میں روٹی کی عزت کرو یہ بلال بھائی بنایا ہے کہاں انہوں نے یہ دیکھیں دیکھ کے بتائیں کیا بنا ہوا ہے نہیں پتا یہ کوئی سٹار بغیرہ لگ رہے ہیں سٹارز بنے ہوئے پھول ہیں بہت ماشاءاللہ مہیند کی ہے زبردست انداز اور بڑی اگر شیٹ لے لیتے ہیں تو اور اچھا آپ کے پھول بن جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہماری زہرہ اتاریاں ہیں زہرہ اتاریا پورے زہرہ اتاریا یا زہرہ اتاریا زہرہ اتاریا پورے یہ تو علف لگاو ہے زہرہ کے بعد تو زہرہ ہو گیا اگر زہرہ ہے تو پھر اس میں علف نہیں آئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحدیث سومو تصیحو ترجمہ روزہ رکھو سہتیاب ہو جاؤ گے بورے والا سے پچھر خدیجہ اتاریا ماشاءاللہ اور غلطی بھی ہوئی ہے سومو میں واو کے بعد علف آئے گا سومو تصیحو اور تصیحو میں بھی واو کے بعد علف آئے گا سومو میں بھی واو کے بعد علف آئے گا اس کو درست بھی کر لیجئے خدیجہ اتاریا ہے بورے والا سے ماشاءاللہ کیا بات ہے بھئی کون ہے یہ انہوں نے بھیجی ہے انزل بھائی کیا نا مینگا ہماری پیاری سیباجی کا خدیجہ اتاریا باجی ہے کوئی بورے والا سے اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھا سا یہ پھول بنایا ہے نا اور پھول میں بھی پھولی پھول ہے واہ بھائی واہ زبردست اچھا ایک بات بچوں سے بچیوں سے کرنی تھی ماشاءاللہ ہم نے اتنی محنت سے لکھ کے وجہ یہ نیال بھائی کو دیکھو اتنی ساری غلطیاں بتا رہے ہیں تو پھر کیا وہ بعض وقت بچے بڑھنے ہم نہیں بیج رہے کل سے اتنی محنت کرو محنت لگتی ہے نا بھائی یہ پھول بنانا آسان کام ہے عریض بھائی آسان تو نہیں ہے نا مشکل کام ہے نا تو اتنی ساری محنت کر کے بیجی انہوں نے بلال بھائی اور یہاں ہم نے غلطی بتا دی تو دیکھیں غلطی بتانے کا مقصد ہوتا ہے اب آپ بھیجیں ہم دیکھیں اس کے اندر لکھنے میں کچھ مسٹیک ہو گئی بچے انسان ہو جاتی ہے ہم چلائیں نہیں پھر تو اور ہی دل چھوٹا ہو جائے گا تو آپ نے دل کو چھوٹا نہیں بڑا سارا رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے دیکھیں غلطی ہوگی وہ صحیح ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ غلطی نہیں ہوگی اب اگر آپ کچھ غلطی کریں کوئی مسٹیک کریں اور ہم اس کو صحیح نہ کریں تو پھر کیا ہوگا آگلی دفعہ بھی آپ کیا کریں گے بلال بھائی غلطی کریں گے کیا کریں گے غلطی کریں گے نا تو ہم آپ کو کیوں بتاتے تاکہ آپ نیکس ٹائم مسٹیک نہ کریں اس لئے آپ کو صحیح صحیح بتا دیتے ہیں اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں بتائیں تو پھر دیکھیں نیال بھائی تو آپ نے اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا آگلی دفعہ صحیح کر کے پھر سے بھیجنی ہے جی نیال بھائی ماشاءاللہ پیچر ماشاءاللہ حدیث مبارکہ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب ان شہر اللہ ترجمہ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے زہرہ اتاریہ لاہور سے ماشاءاللہ وَلَا تَجَسَّسُ ترجمہ اور عیب نہ ڈھوندو زہرہ اتاریہ لاہور سے ماشاءاللہ پھول بھی بنایا ہیں دو دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ عَلَيْكُم بِسُنَّتِ ترجمہ تم پر میری سنت لازم ہے امِ قُلْسُوم اتاریہ ہن سے مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے بھئی یہ تو بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے کیا ہے اب یہ پتہ نہیں یہ خود سے کیا ہے پسٹیکر لگائیں ہیں وہ بیجتے ہوئے کیا ہے کچھ چالیں لیکن بڑا اچھا ہے آپ کا اور بہت اچھا انداز ہے اپنی کوشش کی اللہ پاک خوش رکھیں ماشاءاللہ سبھان اللہ ماشاءاللہ پرگرام میرا پیارا دین الحدیث قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب القبر حق ترجمہ قبر کا عذاب حق ہے خدیجہ اتاریہ ہے بورے والا سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کہہ دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے ماشاءاللہ کیا کہنا چاہیے ماشاءاللہ لیکن ان کو نظر نہ لگے تو ماشاءاللہ انہوں نے اتنے اچھا انداز سے یہ سب لکھ کے بھیجا ہے تو اسان ہے نیال بھائی آپ لکھ لیں گے مشکل ہو جائے گی تو ہر ایک نہیں کر پاتا نا بھائی تو ہاں ان کو نظر نہ لگ جائے پتہ چلے اگلی دفعہ وہ کرنے بیٹھے ہو ہی نہیں رہا ان سے تو ہمیں ماشاءاللہ کہنا چاہیے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروگرم میرا پیارا دین سیگمنٹ ایک بیاری حدیث نیت المؤمنی ہے خوئی رومن عملی ہی اس کا ترجمہ ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے خدیجہ اتاریاں ہیں بورے والا سے ماشاءاللہ آج تو نیال بھائی ہم نے سارا پروگرم ہمارے ختیجہ واجی کے نام کر دیا کیا کتنی ہو گئی تیسری چوتی ہے ماشاءاللہ انہیں ماشاءاللہ بڑی محبتوں سے لکھ کر بھیجا ہے اور بڑے اچھی ڈیزائننگ کی ہے تو میرا خیال ہے نیال بھائیگرز کو ایسے کر لیں جیسے پچھلے دنوں بھی ہوا نا ایک بچی کی چار پانچ ایک ساتھ چل لی دی تو اگر وہ آ جائیں تو پھر آیا ایک ایک پروگرم میں چلا لیں تاکہ کئی دن تک ان کی شمولیت ہو جائے انشاءاللہ جی نیکش سبحاناللہ انہم اتھاریاں ہیں بورے والا سے ما شاءاللہ بورے والا سے اتنی ساری پچھرز آئی ہیں ما شاءاللہ آپ نے بھی اچھے انداز میں ایک آ ہے اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے ما شاءاللہ ما شاءاللہ جن بچوں نے بچیوں نے حدیث پاک کو اتنے اچھے انداز سے خوبصورت انداز سے لکھ کر بھیجا ڈیزائننگ کی اللہ پاک ان کی محنتوں کو کمول فرمائے اور آپ نے دوبارہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہنا اچھے انداز سے کوئی غلطی کوئی مسٹیک آپ کی بتائی جائے تو اس پہ برانی ماننا دل چھوٹا بھی نہیں کرنا اور اگلی دفعہ اور محنت سے اچھے انداز سے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا ہے اور پکچر آف دا ڈے بتائیں گے آپ جی پکچر آف دا ڈے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی حلقی آواز سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ کون ہے بھئی انمتاریہ ماشاء اللہ اچھا بھئی انمتاریہ بورے والا سے ہیں بھئی اب یہ انم کوئی الگ نام میں تو پتہ نہیں ایک تو ہوتا ہے انعم یعنی عین آتا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ تو الف نون مین خالی ہے خیر جو بھی آپ کا نام ہے بہت بہت آپ کو موارکو ماشاء اللہ بہت اچھے انداز آپ نے لکھ کر بھیجا اور اب چلیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام جس کا نام ہے کلام میرا پیانا دین میرا پیانا دین کلام سنانے کے لئے موجود ہیں علی رضا بھائی علی رضا بھائی آج کون سا کلام سنا رہے ہیں پل سے اتارو راہا گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہا گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچائے تو پر کو خبر نہ ہو میراج کا مہینہ بھی ہے رجب المرجب اور معلوم ہے یہاں جو ذکر ہو رہا ہے پل سے گزارو پل کون سا پل پل سرات اور یہ پل پتہ ہے کس پر منا ہوا ہے جہنم کے اوپر اور جو اس پر سے گزر نہیں سکا کٹ کے نیچے گر گیا وہ کہاں گرے گا جائے کے جہنم میں کہاں گرے گا جہنم میں جہنم کے اوپر ہے نا اب اس پر سے کر گزرے نہیں تو کہاں گرے تو کہاں جائیں گے جہنم جانم میں تو دعا یہی ہے نا کہ پل سے گزر جائیں اس کے بعد جنت میں داخلہ ہو جائے گا تو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محراج پر جا رہے تھے نا جبریل امین رک گئے تھے صدرت المنتحہ پر آپ نے سنا ہوگا کہ آگے میں نہیں جا سکتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبریل کوئی حاجت ہے کوئی تمنا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہاں پر تمہاری پوری کروا دوں تو حضرت جبریل امین نے ارس کی تھی کہ یا رسول اللہ میری یہ حاجت ہے کہ جب آپ کی امت یعنی ہم لوگ پلے سرات سے گزر رہے ہیں پلے سرات کیسا ہے بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے تو ارس کرتے ہیں جب آپ کی امت پلے سرات سے گزر رہی ہو تو مجھے یہ موقع ملے کہ میں اپنے پر جو ہے وہاں آپ کی امت کے جہاں پلے سرات سے جب گزر رہی ہے وہاں پر اپنے پروں کو بچھا دوں تاکہ آپ کی امت آسانی سے اس پل سے گزر جائے تو پھر آلہ حضرت کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو یعنی ایسے آپ ہمیں گزاریں کہ پل کو بھی پتا نہ چلے اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو کہ جبریل امین اپنے پر بچھائیں لیکن یا رسول اللہ آپ ہمیں ایسا گزار دیں کہ جبریل امین کے پروں کو بھی پتا نہ چلے اور ہم اس پل سے گزر کر جنت میں چلے جائیں تو ہاں مشکل شیر ہے تو تھوڑا سا سمجھا بھی دیا تو ہم نے جھوم جھوم کر پڑھنا ہے ٹھیک ہے ہمارے علی رضا بھائی کے ساتھ چلیں ہم بھی مدین جائیں گے ہم بھی مدین جائیں گے آج نگیتوں کا بسگی آقا غاں میں بھولائیں گے پیارے آقا غاں میں بھولائیں گے آج نگیتوں کا بھی مدین جائیں تو کل سنگی پڑھیں سننے علا حبی اینا سننے علا محمد پل سے اتارو راغا گزرزر کو خابر بڑھنا ہو پل سے اتارو راغا گزرزر کو خابر بڑھنا ہو پل سے اتارو راغا گزرزر کو خابر بڑھنا ہو پل سے اتارو راغا گزرزر کو خابر بڑھنا ہو پل سے اتارو راغا جی بری لب پر بچاد تو پلب کو خابر بڑھنا ہو جی بری لب پر بچاد تو پلب کو خابر بڑھنا ہو کاٹا میرے جی گھر سے غمیں رو زدارتا کاٹا میرے جی گھر سے غمیں رو زدارتا یوں کی اچھ دی جی گھر کو خبر برنا ہو یوں کی اچھ دی جی گھر کو خبر برنا ہو فریادوں پتی جو کرے گا نظر میں فریادوں پتی جو کرے گا نظر میں ممکن نگی کے خیر بشر کو خبر برنا ہو ممکن نگی کے خیر بشر کو خبر برنا ہو ایسا گمہ دے قل کی وینا میں خدا میں ایسا گمہ دے قل کی وینا میں خدا میں ممکن نگی کے خیر برنا ہو 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 گزر جا کرے پیسر پہ پیدنے کو خبر پر ناؤں گزر جا کرے پیسر پہ پیدنے کو خبر پر ناؤں پل پل سے اتانو را گزر کو خبر ناؤں سبحان اللہ اور کیا کہیں گے کیا کہیں گے کیسے کہیں گے کتنی زور سے کہیں گے اور زور سے کہیں گے ہمارے علی رضا بھائی کی تنی ماشاءاللہ اچھی آواز ہے تو سن کے ماشاءاللہ تو کہنا چاہیے ان کے آواز صحیح رہتا ہے کہ ایسا نو نظر لگ جائے پھر اگلی پرگرام میں وہ آئے بھولے میری آواز نہیں صحیح چل رہی ٹھیک ہے جی تو ہمیں سبحان اللہ بھی کہنا ہے ماشاءاللہ بھی کہنا علی رضا بھائی کو دعائیں بھی دینی ہے اللہ پاک آپ کو پڑھنا قبول فرمائے اور بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں ہیں کون ہیں آپ ہیں جو گھروں پر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں گھروں پر ان کے ہمارے پرگرام آ رہا ہے جی نیحال بھائی کالز لیں گے کچھ جی کالز جی میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا حضرت حارون علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام سوال کیا تھا حضرت حارون علیہ السلام سوال سوال جلدی سے cuestion cuestion کیا تھا آج ہم نے کیا cuestion کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے تو اس کا جواب انہوں نے دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام ہے حضرت حرون علیہ السلام اور ان کا جواب درست ہے ان کا جواب درست ہے جی جی ماشاءاللہ نیکس وقت میں آجات کے سال کا جواب دوں گی حضرت حرون علیہ السلام سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا نام شہ زبانتاری ہے میں شاکر جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں میرے پیارے پیاروں کا عرب بھائی اور میرے پیارے پیارے نیال بھائی آپ سے سوال کا جواب دیکھے حضرت حارون علیہ السلام جزاکاللہ خیر اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ میرا نام محمد راسخ انساری ہے نمبر ایک دائے ہاتھ سے پینہ نمبر دو بیٹھ کر پینہ نمبر تین دیکھ کر پینہ نمبر چار بسم اللہ پڑھ کر پینہ نمبر پانچ تین ساس میں پینہ نمبر چھے پینے کے بعد الحمدللہ کہنا جزاکاللہ خیران آمین ماشاءاللہ یہ آپ نے بتایا گیا یہ تو بتایا نہیں کیا بتایا انہوں نے کیا بتایا کچھ نہیں پتا بلال بھائی کیا بتا رہے تھے یہ پتا نہیں وہ گم ہو گئے کہیں یہ پانی پینے کی سنتیں اور عذاب بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ہمیں پانی بینہ چاہیے تو پہلے یہ بتاتے کہ میں کیا بتا رہا ہوں پھر آپ بتاتے بڑے اچھا انداس تک ہے تو بردرس ماشاءاللہ شاید فرس ٹائم کال کیے یا کم کم کال کرتے تو آپ نے بغائی کیسے اس طرح سے اچھی باتیں ہمیں بتانی چاہیے جی نیکس کال کیا بات ہے آخر میں کیا کہا انشاءاللہ سمجھے اچھا ماشاءاللہ تین سال کی تھی نام بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آیا نام کیا تھا چلے بھائی جو بھی آپ کا نام تھا آپ کو تو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ جی آپ نیہال بھائی کے سیگمنٹ کی باری ہے اور نیہال بھائی آج کون سا سیگمنٹ لائیں دین کی پیاری باتیں دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ لائیں آپ دیکھتے ہیں آپ دین کی پیاری باتیں ہمارے انزل بھائی کو حریز بھائی کو اور حمزہ بھائی کو کیا کیا بتاتے کیا کیا سکھاتے جلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دین کی پیاری بات ہے میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے بچوں اور کٹس پدری چینل کے ناظرین ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری بات ہے دین کی پیاری بات ہے اپنے سیگمنٹ سنیں گے پیارے بچوں دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیلی کچھ نہ کچھ درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے کچھ نہ کچھ درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے اور ہو سکے تو 313 یعنی 313 بار درود پاک پڑھیں کتنی بار 313 بار درود پاک پڑھیں پیاری بچوں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے دس مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور آدمی کے دس درجات بلند ہو جاتے ہیں سبحان اللہ ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اپنے پرگرام کے شروع میں بھی سنتے ہیں میرا پیارا دین کے اور جو کٹس پدری چینل کے پرگرام سے ہیں دیگر مدری چینل کے جو پرگرام سے ہیں ان میں بھی ہم شروع میں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں تو درود پاک پڑھنے سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس رحمتیں ایک درود پاک پڑھنے پر کتنی رحمتیں دس رحمتیں اور کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور کتنے درجات بلند ہوتے ہیں دس درجات بلند ہو جاتے ہیں تو پیارے بچوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ کون سا دروش شریف پڑھیں دروش شریف تو بہت سارے ہیں دروش شریف تو بہت سارے ہیں کیا آ رہی ہوگی بلال بھائی وہ نیحال بھائی بلال بھائی کہہ رہا میں بلال بھائی سے پوچھوں گا کون سا دروش شریف پڑھیں کون سا پڑھیں بیرے بچوں چاہیں تو کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور ایک درود پاک ہے صل اللہ علی محمد صل اللہ علی محمد یہ بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں درود پاک بیرے بچوں صل اللہ علی محمد یہ درود شریف ہم پڑھ سکتے ہیں اگر ہم اس سے پڑھیں گے تو آسانی سے ہم تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھ سکتے ہیں آسانی سے تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھ سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنائے آمین آمین ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک ہمیں درود پاک قصر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اب چلیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ اسلامی ہسٹری طرف جی جی اسلامی ہسٹری سیگمنٹ کے اندر ہم سن رہے تھے حمزہ بھائی بتائیں گے کن کے بارے میں یہ تو تقریباً نئے انزل بھائی تو تھے حضرت حضرت ماشاءاللہ سینئر کا پورا کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے حمزہ بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کہ حریص بھائی ہمارے مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں پہلے دور سے پہلے جی پہلے خلیفہ ہیں اب ہوتا کیا ایک واقعہ آج آپ کو بڑا پیارا سو سنا رہے ہیں بلال بھائی سنیں گے سنیں گے مائک پہ بولنے جی اچھا جی چلیں سن کے یاد رکھئے کا کوشش کیجئے گا واقعہ کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون سے ہیں حضرت مرے فاروق فاروق ہے آسم عدی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پتہ ہی کیا کرتے تھے یہ کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا مدینہ کے اندر ایک کوئی بوڑی خاتون رہتی تھی نابینا نابینا سمجھتے کون ہوتی ہیں نابینا کون جنہیں آنکھیں ہوتی ہیں تو نظر نہیں آتا یا آنکھیں ہی نہ ہو تو خارل اب وہ کون تھی بوڑی تھی اور تھی بھی کیا نابینا بوڑی تھی اور نابینا تھی تو ظاہر کام کرنا آسان ہوگا مشکل ہو جائے گا ہماری تو آنکھیں ہوتی پھر بھی کام نہیں ہو رہا تھا ان کی تو آنکھیں بھی نہیں تھی نابینا تھی بوڑی بھی تھی تو بڑا مشکل ہوتا تھا تو حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بھی بہت بڑا مقام ہے وہ کیا کرتے تھے وہ آتے تھے رات میں آکے ان کے سارے گھر کے کام کر دیا کرتے تھے پانی وغیرہ بھرنا ہے اور بھی جو گھر میں کام ہوتے نا بہت سارے وہ سارے کام کر دیتے تھے ایک عام سی بوڑی خاتون اور کرنے والے کون حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن پتہ کیا ہوتا ہے پہرے بچوں ایک دن وہ آتے رات میں دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ہی کوئی کام کر گیا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آنے سے پہلے ہی کوئی کام کر گیا ہے وہ بڑے حرام تھے بھئی کون کر کر چلا گیا خیر اگلے دن وہ تھوڑا جلدی آتے کہ دیکھوں کون مجھ سے پہلے آکے کون کام کر کر چلا گیا تھوڑا پہلے ہاتھ نے دیکھتے ہیں آج بھی کوئی کر کے گیا ہوا وہ اور ایسی طریق سے ایک دو دن تک ہوتا ہے نا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی کوئی کام کر کر جا چکا جا رہا ہے اب پڑے حرام ہوئے وہ دن میں آکے بیٹھ گئے چھپ کے نا کہ دیکھوں یہ کون آ رہا ہے بھائی مجھ سے پہلے کون کی اتنا نیکی کا کام کر کر جا رہا ہے تو جب وہ دن میں آکے چھپ کے بیٹھ گئے تو جب رات ہوئی تو رات میں ان کی نگاہوں نے یہ دیکھا کہ ان سے پہلے جو یہ نیک کام کرنے والا تھا وہ کوئی اور نہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے بادشاہ حکمران آپ اس کو کہہ لیجئے سمجھنے کے لیے وہ آتے تھے اور آ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان بوڑی گھر کے بوڑی خاتون جوتی ان کے گھر کے سارے کام کر کر چلے جاتے تھے تو یہ دیکھ کر آپ بہت حیران ہوئے کہ مسلمانوں کے خلیفہ حکمران ہونے کے باوجود اتنی آجزی کہ ایک عام سی عورت کے گھر کے کام آ کر آپ وہ کر کر جا رہے گھر کے کام یہ انہیں پانی وغیرہ پڑھنا صفائی کرنا چیزوں وغیرہ کو دھو دینا تو یہ وہ آپ کا انکر کر جا رہے تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولنے پر مجبور ہو گئے کہ یقینا یہ ابو بکر صدیقی ہیں جو نیکیوں میں مجھ سے آگے پڑھ جاتے ہیں تو کیا بات ہے ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر صحابی نبی جنتی جنتی تب صحابیات بھی جنتی اور حضرت صدیق بھی جنتی جنتی ماشاءاللہ پہلے بچوں اور کٹس پدری چینل کے ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پرگرام میرا پیارا دین کا وقت اپنے اختتام تک پچھ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی اپیسوڈ میں اپنا خیال رکھئے ہمیں دعا مہاد رکھئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہیے کیٹس مدنی چینل میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا